بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیند کلاس ٹو ایمز فزیکس کا چیپٹر نمبر ون ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کریکٹر سٹیکس آف سیمپل ہارمونک موشن سیمپل ہارمونک موشن کی خصوصیات اس سے پہلے میں کچھ آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو بات پڑھی تھی ہم نے ڈسکس کیا میس سپرنگ سسٹم تھوڑی سی ایکسپریس ڈائیگرام آپ کے سامنے بنا دیتا ہوں یہ اس کو میں ریز کر لوں یہ ذرا اوپر کو چڑ گئی ہے تو اس کو میں ریز کر لیتا ہوں اور اب آپ کے سامنے میں بنا لیتا ہوں ڈائیگرام میس سپرنگ سسٹم کی تو یہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک میس تھا جس کو ہم نے ایک سپرنگ کے ساتھ اٹیج کیا یہ پوائنٹ او تھا اس پر کوئی فورس نہیں لگ رہی تھی تو اس کے بعد جناب ہم اس کو کھینچ کر لے گئے تھے پوائنٹ اے پر تو یہ جو سپرنگ تھا یہ سٹریچ ہو گیا یہ تھا پوائنٹ او اس کو منشن کر لے گا اور پھر جب ہم نے اس کو چھوڑا تو یہ جناب ہا گیا پوائنٹ بی پر اور یہ سپرنگ یہ یاد ہے آپ کو اس میں جو سپرنگ میس سپرنگ سسٹم میں جو میس ہے وہ اے اور بی دو نقاط کے درمیان پوائنٹ او کے گرد وائبریٹ کر رہا تھا تو دوسری چیز جو ہم نے سٹڈی کی وہ تھا بال اینٹ بول اسٹن اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جناب یہ ایک بال ہے جو پوائنٹ او پہ پڑی ہے اس پر کوئی فورس نہیں لگ رہی پھر ہم جب اس کو لے گئے تھے پوائنٹ اے پر یہ پوائنٹ اے سے آئی او پر اور انرشیہ کی وجہ سے چلی گئی تھی پوائنٹ پی پر اور یہ اے اور بی پر موو کر رہی تھی پوائنٹ او کے گرد تیسری چیز جو ہم نے ابھی ڈسکس کی وہ تھی سیمپل پینڈو میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ان کے آپ موشن کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے سٹڈی کریں گے تو آپ کو سیمپل ہارمونک موشن کی جو کریکٹر سٹیکس ہیں وہ اچھے سے سمجھ آئیں گے یہ میس ایم میں اس کو ہم لوگ تھوڑا سا ہم نے اس کو ڈسپلیس کیا اور یہ آگے تھے پوائنٹ اے پر اور یہ والا انگل جو تھا وہ ٹیٹا تھا اور یہ ٹی تھا اور و نیچے کی طرف تھا اور پھر یہ واپس آیا ایم جی سائن ٹیٹا کی وجہ سے اور ایتر پن گیا تھا ایم جی کوس ٹیٹا اور یہ چلا گیا نرشیہ کی وجہ سے پوائنٹ بی پر اور پھر یہ واپس آئے گا کہ صرف پوائنٹ او پر تو یہ جو باب تھی یہ اے اور بی کے درمیان وائبریٹ کر رہی تھی نکتہ او کے گیر تھے تو یہ تین کیس ہم لوگ سٹڈی کر چکے ہیں پہلے کیس میں میں نے ڈسکس کیا تھا دوسرے کیس میں بھی ڈسکس کیا تیسرے میں بھی ڈسکس کیا اور آج چوتھے میں بھی میں ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کریکٹریسٹکس سیمپل آرمونک موشن پہلی کریکٹریسٹکس ان تینوں کنڈیشنز میں آپ نے دیکھا کہ جو باڈی ہے وہ ایک فکس ایک مین پزیشن کے گرد وائبریٹ کر رہے تو کیا کہیں گے ان ایس ایچ ایم باڈی مووز راؤنڈا مین پزیشن یہ جو تینوں ایکزمپلز ہیں ان کے کیس میں جو مین پزیشن ہے وہ او ہے میس سپرنگ سسٹم میں آپ نے دیکھا کہ جو باڈی ہے وہ اے اور بی پر موو کر رہا ہے پوائنٹ او کے گرد بال اینڈ بول سسٹم میں بھی آپ نے بال کے موشن کو دیکھا کہ وہ ایک پوائنٹ کے گرد ہے سیمپل پینڈولم میں بھی آپ نے باب کے موشن کو دیکھا کہ وہ ایک مین پزیشن کے گرد ہو سیمپل ہارمونک موشن میں ایک باڈی جو ہے وہ مین پزیشن کے گرد موو کرتا ہے دوسری کریکٹر سٹیکس آیا أ senti آیا أحاااا آسات آیا أعا آیا 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 آلویز ڈیریکٹڈ ٹورڈز مین پوزیشن ایکسلریشن کی جو ڈیریکشن ہے وہ ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف ہوتی ہے اس بات کو بھی ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا تو میں فردر ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا جل لوگوں نے میس کیا وہ ان تینوں لیکشن میں سے کوئی ایکسن نے سمجھا جائے گی اس کے بعد ایکسلریشن اس ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹورڈا ڈسپلیسمنٹ پرامدہ مین پوزیشن ایکسلریشن جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے مینز کے پوائنٹ او سے باب کا جتنا ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہوگا پھر سٹورنگ فورس اتنی زیادہ ہوگی اور ایکسلریشن زیادہ ہوگا تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک اور ازمشن اس میں سے آ سکتی ہے ایس میکسیمم ایٹ ای اینڈ بی سیمپل پنڈولم کے کیس میں یہ جو پوائنٹ اے اور بی جو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں یہاں پہ ایکسلریشن کی ویلیو میکسیمم ہوگی کیونکہ وہ ڈسپلیسمنٹ کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے تو اے اور بی پر جو ہے ڈسپلیسمنٹ وہ میکسیمم ہے اس وجہ سے اور اے ایس زیرو ایٹ مین پوزیشن او پر ایکسلریشن اے کی مقدار زیرو ہوگی اس کی وجہ ہے کہ اے پر فورس بھی زیرو ہی ہوتی ہے او پر جو فورس ہے وہ زیرو ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی ویلو سٹی ویلو سٹی اس میکسیمم ایٹ مین پوزیشن پوائنٹ او پر ویلو سٹی میکسیمم ہوگی ایکسٹریم پوزیشن ایکسٹریم پوزیشن پر ویلو سٹی زیرو ہوتی ہے اے پر بارڈی رک جاتا ہے تو ویلو سٹی زیرو ہوگی اس کے بعد انکریز ہونے شروع ہوتی ہے پوائنٹ او پر میکسیمم ہوگی پوائنٹ بی تک ریڈیوز ہوتے ہوتے زیرو ہو جائے گی تو یہ تھا جناب ہماری کریکٹر سٹیکس آف ایس ایچ ایم یہ ٹوٹل فور کریکٹر سٹیکس ہیں ان چاروں کریکٹر سٹیکس کو ہم نے تینوں سسٹمز میں ڈسکس کیا میس سپرنگ سسٹم میں بھی ڈسکس کیا بال اینڈ باؤل سسٹم میں بھی ڈسکس کیا اور سیمپل پینڈولم کا جو کیس ہے اس میں بھی ڈسکس کیا بڑی سیمپل ہیں ایس ایچ ایم میں بارڈی مین پوزیشن کے گرد موو کرتا ہے ایکسلریشن ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف ہوتا ہے اور ایکسلریشن جو ہے وہ مین پوزیشن سے ڈسپلیسمنٹ کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے اور ویلاؤسٹی مین پوزیشن پر میکسیمم ہوتی ہے تو یہ ہیں جناب اس ایچ ایم کی کریکٹر سٹیکس اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ